الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ فیدان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورة الاعراف کی آیت نمبر 33 سے قرآن پاک کا در سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن ما ظہر منها وما بطن والعثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تم فرماؤ میرے رب نے تو صرف ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارکہ و تعالی نے متعدد احکامات بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرقین سے خطاب فرمائیں جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ پاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ان سے فرمائے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ تو یہ ہیں پھر آگے اللہ تعالی نے ان کی تفصیل بیان فرمائے اس میں پہلی بات فرمائے کہ اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے دوسرا گناہ کو حرام قرار دیا تیسرا ناحق سرکشی کرنے کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اور چوتھا شرک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور پانچمہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا پانچ چیزوں کا بیان اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا پہلی بات فرمائی ظاہری باطنی بے حیائیہ فواحش اسے کیا مراد ہے مفسرین نے فرمایا کہ فواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے فواحش سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے اس میں ماں ظاہرہ وہ ہے جو ظاہری طور پر کیا جائے اور ماں باطنہ وہ ہے جو پوشیدہ طور پر کیا جائے اور ایک اور کال میں اس کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی کہ الفواحش بے حیائی کے کاموں سے مراد بدکاری ہے پھر چونکہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک بدکاری تو وہ ہے جو اعلانیاں کی جاتی ہے جو معاذ اللہ اس کام کے اڈے بنے ہوئے یا کال گرلز یا سوسائٹی گرلز کے نام سے جو اس طرح کی بے حیائیوں کے کام جاری ہیں یہ وہ بے حیائی ہے کہ جو کھلی بے حیائی ہے جو ظاہری بے حیائی ہے اور باطنی وہ ہے کہ جو باہمی تعلقات قائم کر کے پوشیدہ طور پر کام کیے جاتے ہیں یہ ماں باطنہ باطنی اور پوشیدہ بے حیائی کے اندر داخل ہے دوسری بات جو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں رشاد فرمائی فرمائی کہ اللہ تعالی نے گناہ کو حرام قرار دیا یہاں پر اسم کا لفظ ہے اسم کے کئی معانی بیان کیے بعد نے فرمایا کہ اس سے ہر صغیرہ گناہ مراد ہے کیونکہ الفواہش کے اندر کبیرہ گناہ آگیا تو یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے بعد نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس پر شرعی سزا لازم نہیں ہوتی وہ اسم کے اسم میں داخل ہے اور بعد نے فرمایا کہ ہر گناہ اسم ہے چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ تو یہ دوسری چیز جو اللہ تعالی نے حرام قرار دی تیسری بات والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا بغیون کا معنی ہے ظلم کرنا تکبر کرنا لوگوں پر زیادتی کرنا تو یہ بغیون کے اطلاق میں داخل ہے اور چوتھی بات اللہ تعالی نے رشاد فرمائی کہ شرک کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اور پانچویں بات رشاد فرمائی کہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے کو حرام قرار دیا گیا اللہ تعالی کی طرف وہ چیز وہ بات منصوب کی جائے جو اللہ تعالی نے فرمائی نہیں تو جہالت میں لاعلمی میں قصدن یا بلا قصد اللہ تعالی کی طرف ایسی بات کو منصوب کیا جائے جو اللہ تعالی نے نہیں فرمائی اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی اور نہ ہی آگے ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے اس مدت سے کیا مراد ہے مفسرین اکرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد عذاب کی مدت ہے ہر نبی کے نافرمان اور منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو مدت مقرر فرمائی تھی اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا کہ ہر گروہ کے لیے عذاب کی ایک مدت مقرر ہے اور جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اس وقت نہ تو وہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے اور دوسرا معنی بیان کیا کہ یہاں پر مدت سے مراد ہے موت کی مدت یعنی جب کسی کی موت کی مدت آ جاتی ہے یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ موت کا وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یعتینکم رسلم منکم یقصون علیکم آیاتی فمنتقا واصلح فلا خوف علیہم ولاہم یحزنون اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہاں چونکہ ماہ قبل میں مسلسل آیات کے اندر اولاد آدم سے خطاب ہے اور متعدد جگہوں پر یہی بیان فرمایا کہ اے آدم کی اولاد تمہارے لئے یہ حکم اے آدم کی اولاد ایسا نہیں ہونا چاہیے اے آدم کی اولاد یوں کیا کرو تو یہاں پر بھی اسی جو ہے وہ سیاک و سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے اولاد آدم یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطاب چلتا آرہا ہے کہ ان کے زمانے کی اولاد سے اور اس کے بعد والی اولاد سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف میرے رسول آتے رہیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آپ تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے رسول آتے رہیں گے اور آپ کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو فرمایے کہ اے اولاد آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لاتے رہیں گے جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں گے اب جب وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے احکام تمہارے سامنے بیان کریں گے تو اب اس کے بعد مختلف گروہ بنیں گے جو ماننے والا جو آیات کو سن کر عمل کرنے والا اور جو اپنی اصلاح کرنے والا گروہ ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی قیامت کے دن جو خوف کبراہت ڈر اور شدتوں اور سختیوں کا دن ہے اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں کی پیروی کرنے والے آیات کو ماننے والے ان پر عمل کرنے والے یہ خوف سے محفوظ ہوں گے اور غم سے پاک ہوں گے اور ان کی کیا قیفیات ہوں گی تو قیامت کے حوالے سے متقین کی بہت ساری احادیث مبارکہ ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں جن کے اندر مختلف طبقات اور مختلف قسم کے سولحہ کے لیے مختلف قسم کی بشارتیں ہیں جیسے ایک بشارت حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محمد کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے عرش کے سائے میں ہوں گے تو اب عرش کے سائے میں ہونا اور نور کے ممبروں پر ہونا یہ قیامت کے دن ان کے امن میں ہونے کی علامت ہوگی کہ وہ اس وقت بے خوف ہوں گے اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے اور یہ ان لوگوں کی کیفیت فَمَنِتْتَقَا وَأَصْلَحَا جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی اپنی اصلاح کی اور پرہیزگاری اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلح عطا فرمائے گا اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا بیان فرماتا ہے فرمائے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو تکبر کریں گے یہاں تکبر سے مراد ان کو تسلیم نہ کرنا اور تکبر کا ایک معنی ہی یہ ہے کہ حق کی مخالفت کی جائے اور حق کو تسلیم نہ کیا جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں فرمایا کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے حق کی مخالفت کرنا لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے اور تکبر کی ایک بہت بڑی کباہت یہ ہے کہ آدمی اس صورت میں نصیحت کو قبول نہیں کرتا جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف نہیں آتا اس کا جو تکبر اس کی انانیت اور اس کی وہ جو خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی حص اور عادت ہے وہ اسے نصیحت قبول کرنے سے مانے ہوتی ہے اور ایسا آدمی نصیحت قبول نہیں کرتا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِلِينَ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائیں پہلی بات تو یہ بیان فرمائیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندنے کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ایک تو بڑی وعدے سی ہے کہ بتوں کو یا ستاروں کو یا کسی بھی غیر اللہ کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افترہ کی صورت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا جیسے دو خدا ماننے والے یزدہ اور احرمان دو خدا ماننے والے یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا جیسے بہت سارے مشرقین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افترہ اور جھوٹ باندنا ہے اور ایک اور صورت کے باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کرنا یعنی اپنی طرف سے حلال و حرام چیزوں کو حلال کر لینا یا حرام کر لینا اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندنا ہے تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹ لائے دوسری بات رشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو مفتری ہیں جو قذاب ہیں اور جو تقضیم کرنے والے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو کتاب کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی روزی لکھی ہوئے یا جو لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے نوشتہ تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ان کو پہنچتا رہے گا یہ کافر ہیں یہ خدا کو جھٹ لانے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا رہے گا تو روزی اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر سب کے لئے ہے مسلمان کو بھی ملتی ہے کافر کو بھی ملتی ہے لیکن تیسری بات ساتھی رشاد فرمائی کہ یہ روزی ملنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لئے ان کے پاس آتے ہیں اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تمہارے وہ خدا کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے تھے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے وہ تمہارے خدا کہاں چلے گئے اب ان کو مدد کے لئے بکارو تمہاری سختیاں کم کریں تمہاری شدتیں کم کریں تمہاری موت کی سختی کم کر دیں تمہارے اوپر سے عذاب کو دور کر دیں اپنے ان خداوں کو بکارو تو اس وقت یہ مشرقین یہ بتوں کے بجاری یہ غیر اللہ کو خدا ماننے والے یہ کہیں گے ضلو عنا وہ جھوٹے معبود کے جنہیں ہم خدا سمجھتے تھے وہ ہم سے غائب ہو گئے اور اس وقت یہ خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اپنی جانوں کے خلاف یہ کفار خود گواہی دیں گے کہ یہ کافر تھے پھر خود اپنی غلطی کا اقرار کریں گے اسے تسلیم کریں گے مگر موت کے وقت کا یہ تسلیم کرنا اور اقرار کرنا ان کے کام نہیں آئے گا یہ ان کی موت کی کیفیت بیان کی اب موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے جو قیامت کے اندر ان کے ساتھ جو پیش آئے گا اب اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان فرماتا ہے فرمایا قَالَ دُخُلُوا فِي أُمَ مِن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ أَضَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا دِعْفًا مِنَ الْنَّارِ قَالَ لِكُلِّن دِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤں جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لانت کرے گا حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں اس آیت مبارکہ میں میں تین باتیں ارشاد فرمائے گی پہلی بات فرمائی کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جن اور انسان جہنم میں داخل ہو چکے ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤں تو ان کو جہنم میں داخلے کا حکم دے دیا جائے گا اب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اب جہنم کے اندر یہ گروہ در گروہ جائیں گے پہلے کچھ گروہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد گروہ آئیں گے تو فرمایا کہ جب کبھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے دوسرے گروہ کے اوپر لانت کرے گا اب وہ دوسرے گروہ پہ لانت کرے گا جس گروہ سے تعلق ہوگا وہ اسی گروہ پر لانت کر رہا ہوگا مشرق جہنم کے اندر پہلے پہنچے ہوئے اپ جو مشرقوں کا دوسرا گروہ جائے گا وہ اپنے ان دوسرے مشرقوں کے اوپر ہی لانت کر رہا ہوگا اسی طرح اور جو اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی باطل عدیان ہیں ان کے ماننے والے گروہ در گروہ جائیں گے اور ہر بعد والا گروہ جہنم میں داخل ہو کر پہلے والے گروہ پہ لانت کرے گا جب سارے وہاں جمع ہو جائیں گے جب سارے جہنمی جہنم کے اندر جمع ہو جائیں گے تو اب جو بعد میں جانے والے ہیں وہ پہلے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا جو ہماری گمراہی کے سردار تھے جو پنچ تھے جو ہمیں گمراہی کے طرف لانے والے تھے جن کے پیچھے چل کر ہم گمراہ ہوئے تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کوئی دگنا ملے گا یعنی سب کو ہی عذاب دیا جائے گا کسی کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ گمراہ کرنے والے کو تو عذاب دے دیا جائے اور جو گمراہ ہوا اسے عذاب نہ دیا جائے جس نے گمراہ کیا اسے بھی عذاب ملے گا اور جو گمراہ ہونے والا ہے اسے بھی عذاب دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْرٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَقْسِبُونَ اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برطری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزا چکھو یعنی بعد والوں نے تو پہلے والوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے تو اب وہ جو پہلے والے ہیں وہ ان دوسروں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی برطری نہیں ہے اگر ہم عذاب میں ہیں تو تم بھی عذاب میں ہو اگر ہمیں ہمارے کفر اور ہماری گمرہی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے تو تمہیں بھی تمہارے کفر اور گمرہی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ تمہیں ہم پر کوئی برطری نہ رہی فَضُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزا چکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عِنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطُ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی بات ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور ان کے مدے مقابل تکبر کرنے والے ہیں یعنی قبول نہ کرنے والے ہیں فرمایا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کسی اعتبار سے نہیں کھولے جائیں گے موفصلین اے کرام نے فرمایا ایک تو ان کے اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کہ جو اعمال قبول ہوتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے شرفِ قبولیت حاصل کرتے ہیں تو ان کے اعمال آسمان کے نیچے سے مردود کر کے واپس کر دیے جائیں گے اور آسمان کے دروازے ان کے اعمال کے لیے نہیں کھولیں گے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ یہ کفار جب مرتے ہیں تو روحیں جو ہے وہ بلند ہوتی ہیں مسلمانوں کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ ارواح آسمانوں میں چلی جاتی ہیں جبکہ کفار کے لیے کفار کی ارواح کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے کہ ان کے اعمال بھی خبیص اور ان کی ارواح بھی خبیص تو نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہ ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو فرمائے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے دوسری بات فرمائی کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراخ میں داخل ہو جائے تو جیسے ایک سوئی کے سراخ میں ایک اونٹ کا داخل ہونا محال ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سراخ اپنی حد پہ رہے اور اونٹ اپنی حد پہ رہے اور اس حالت میں ہی وہ اس سراخ میں سے گزر جائے ایسا ناممکن ہے ایسا محال ہے تو فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سراخ میں داخل نہ ہو جائے تو جیسے اونٹ سوئی کے سراخ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اس کا داخل ہونا ہی ناممکن ہے اسی طرح کافروں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی اس کے بعد ان کا مزید انجام بیان فرمایا فرمایا لَهُمْ مِنْ جِهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْغَالِمِينَ ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا آڑنا ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کفار کے عذاب کا یہاں بیان کیا گیا فرمایا کہ اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی حضرت سوید بن غفلا رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک روایت فرماتے ہیں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوہ سب کو بھول جائیں تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد کے برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالہ لگایا جائے گا پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلے لگا دی جائیں گی پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا ایک اور تالہ لگا دیا جائے گا پھر ان دونوں کے درمیان میں آگ جلائی جائے گی تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا یہ کافروں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کی تائید جو ہے وہ قرآن پاکی ان آیتیں مبارکہ سے ہوتی اب یہاں تک کفار کے انجام کا بیان تھا اب اس کے بعد جو مومنین ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں جو اپنی اصلاح کرنے والے جو نیکیوں کے راستوں پر چلنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے اشارت فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آیتیں مبارکہ میں چند چیزیں بڑی قابل غور ہیں پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں تو پہلی بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اب اس کے بعد فرمایا اور اچھے اعمال کیے تو گویا جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ایمان بنیادی ترین شرط اور اعمال سالحہ کا اس کے ساتھ حکم فرمایا گیا کہ اچھے اعمال کیے اولائی کا اصحاب الجنہ یہ لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ جنت میں رہیں گے اب یہاں درمیان میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ادھر اولائی کا اصحاب الجنہ یعنی اعمال سالحہ کرنا اور جنتی ہونا ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے یہاں ایک پڑھا پیارا نکتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اعمال سالحہ کا تذکرہ کیا آگے ان کے جنت میں داخلے کا تذکرہ کیا اور درمیان میں یہ بات رشاد فرما کر کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دین پر عمل کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل گام نہیں یعنی ایسا مشکل نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر بلکہ یہ اعمال سالحہ کرنا جو ہے یہ آدمی کے بس میں ہیں آدمی کی طاقت میں ہیں اور جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں اگر فردن فردن بھی ہم سب کو دیکھیں تو ان تمام کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں جو ناقابل عمل ہوں عبادات کو دیکھ لیں معاملات کو دیکھ لیں باہمی حقوق اور باہمی لیندین کو دیکھ لیں ان تمام چیزوں کے اندر یہ بات ہمیں نظر آئے گی نماز دن کے اندر پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے درمیان بھی ایک اچھا خاصا وقفہ ہے آدمی اپنے جملہ کام کر کے کاروبار کر کے نوکری کر کے نوکری کے درمیان کاروبار کے درمیان دیگر معاملات زندگی پورے کرنے کے ساتھ اگر نماز پڑھنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے تو وہ بہ آسانی نماز پڑھ سکتا ہے ایک ہی نوکری پر کام کرنے والا ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے کام کے اندر ہرچ نہیں آرہا ہوتا ہے ایک ہی طرح کے دو کاروبار کرنے والوں میں ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا نہیں پڑھتا اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں کوئی خلل نہیں آرہا ہوتا شہروں کے شہر جو ہے علاقوں کے علاقے بعض جگہوں پر نماز کے لیے بند ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کاروبار چلتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ نماز جو ہے یہ کاروبار یا نوکری یا دنیاوی کام کاج کی رحمے رکاوٹ نہیں صرف اپنے ذہن اور اپنی منٹلٹی کا مسئلہ ہے کہ آدمی کی یہ سوچ ہے یا نہیں کہ اسے نماز پڑھنی ہے یا نہیں اسی طرح روزے کو لے لیں پورے سال کے اندر ایک مہینہ روزہ ہے اور وہ بھی چوبیس گھنٹے کا نہیں بلکہ دن اور رات کے ایک حصے کا ہے ایک دن ہے ایک رات ہے تو دن کے وقت کھانا نہ کھانا اور دیگر جو ہے وہ چند چیزوں سے بچنا اسی کا نام روزہ ہے اور اس کے اندر بھی سہری کھانے پر ثواب ہے افطار کرنے پر ثواب ہے حج اور زکاة ہے تو اس کا حکم ہی اس کو ہے جو یہ کر سکتا ہے حج ہر آدمی پر فرض ہی نہیں جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے زکاة جو فرض ہے وہ ہے ہی اس مال کے اوپر جو آدمی کی ضرورت سے زیادہ ہے جو حاجت اسریہ سے زائد ہے اور حاجت اسریہ سے زائد جتنا مال ہے اس کا بھی دھائی فیصد اسی طرح دیگر آمال ہے اسلام حکم دیتا ہے ماں باپ کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق تو آدمی نے زندگی تو انہی کے اندر گزارنی ہے گھر میں رہنا ہے تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے محلے میں رہنا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کسی دفتر میں کام کرنا ہے تو اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ اچھا سلوک اور ان چیزوں کا خیال کرنا اور ان پر عمل کرنا اسی کا نام اسلام تو فرمائے ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں جو احکام دیئے ہیں ان میں ہر حکم کو ہم جدہ جدہ اگر لینا شروع کر دیں تو کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو اور جو طاقت سے باہر ہو جاتا ہے شریعت اسے معاف کر دیتی اگر کسی آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو شریعت نے فرمایا کہ نہ رکھے جب طاقت ہو جائے تب رکھ لیں اور اگر ایسی عمر ہو گئے کہ طاقت آنے کی امید ہی نہیں تو فرمایا فدیہ دے دے حج کسی آدمی پر فرد ہو گیا لیکن اب یہ جا نہیں سکتا کسی وجہ سے تو فرمایا دوسرے کو بھیج دے تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فلیکسیبیلٹی رکھی اور یہ آسانی اس کے اندر پیدا فرمائی ہے تو اسی کو فرمایا کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے اب کوئی آدمی اگر دو کلو کے بوجھ کو یہی سمجھنا شروع کر دے کہ یہ دو من کا بوجھ ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے تو اگر کوئی یہ کہہ کہ پانچ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے تو یہ اس کا اپنا ذہنی مسئلہ ہے کہ پانچ نمازوں کو وہ مشکل سمجھتا ہے اگر کوئی فجر میں اٹھنے کو مشکل سمجھتا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کیونکہ کروڑوں لوگ اٹھ رہے کروڑوں لوگ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں اس وقت تو اس طرح کے جو آزار ہیں یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اصل مسئلہ اپنی سوچ اپنے جذبے اور اپنی ذہنی کیفیت کا ہے خود آدمی حمد کرتا ہے تو شریعت کے احکام اس کے لئے مشکل ثابت نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا یہاں پر بیان فرمایا کہ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں یہ جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے اس کے بعد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْخَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِلْنَهْ تَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِفْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے ان جنتیوں کے سینوں سے بغزو کینا کھینچ لیا ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا یہاں اللہ تعالی نے جنتیوں کا تذکرہ شروع فرمایا اور بڑا ہی پیارا ایک تقابل بیان فرمایا کیونکہ پہلے جہنمیوں کا تذکرہ گزرا اب جنتیوں کا تذکرہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ان کے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک دوسرے پر لانت کر رہے ہوں گے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں سے کینہ اللہ تعالی نکال دے گا اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے نہ تو دنیوی باتوں کا کینہ ان کے دلے میں ہوگا اور نہ جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات دے کر ایک دوسرے سے حسد کریں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جنت کے اندر مرتبہ کم ہے تو وہ اوپر والے مرتبے کو دے کر اس سے حسد کریں کہ میرا ایسا کیوں نہیں ایسا نہیں ہوگا جنت کے اندر کسی قسم کا بغز اور کینہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگا اسی پر بعض علماء نے بڑی پیاری بات رشاد فرمائی کہ پتا چلا کہ پاکیزہ دل ہونا یعنی دل کے اندر کینہ نہ ہو حسد نہ ہو بغز نہ ہو ایسا دل ہونا یہ جنتیوں کی علامت ہے تو جو دنیا کے اندر جنتیوں کا یہ وصف اپنے اندر پیدا کرے کہ اس کے دل میں کینہ نہ ہو بغز نہ ہو حسد نہ ہو دنیا کے اندر جو اپنے دل کو ایسا بنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے اسے واقعاتاً اہل جنت میں شامل فرما دے گا کہ اسے اسی عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی وہ جنتیوں میں داخل فرما دے کہ دنیا کے اندر اس کا دل جو ہے وہ جنتیوں کے دلوں کے جیسا تھا جنتیوں کے دلوں کی طرح تھا اس لئے اللہ تعالی اسے جنت اطاف فرما دے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتیوں کے دلوں سے کینہ نکلنے کے حوالے سے رشاد فرمایا فرمایا کہ کچھ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے جب ان کی جہنم سے نجات ہوگی تو جنت اور دوزخ کے درمیان پل کے اوپر انہیں روک لیا جائے گا پھر دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہوگی وہاں پر اس کا بدلہ لیا جائے گا حتیٰ کہ ان کا دل ایک دوسرے سے پاک و صاف ہو جائے گا جب ان کا دل پاک ہو جائے گا تب اللہ تعالی انہیں جنت میں داخلے کی اجازت اطاف فرمائے گا یعنی جنت میں تب تک داخلہ نہیں ہوگا جب تک دل کینے سے پاک نہیں ہوگا جنت میں داخلے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ان کے دلوں کو کینے سے اور بغز سے پاک کر دے گا اس کے بعد اللہ تعالی ان کو جنت میں داخلہ اطاف فرمائے گا تو کینہ جو ہے حسد جو ہے بغز جو ہے یہاں تو چونکہ جنتیوں کے اعتبار سے تذکرہ ہے کہ ان کو اس سے پاک کر دیا جائے گا اس لئے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کی مضمت بیان فرمائی دل میں کینہ رکھنے کی انشاد فرمایا کہ لوگوں کے عامال ہر ہفتے میں دو مرتبہ پیر اور جمعیرات کو پیش کیے جاتے ہیں ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سب کے عامال پیش کیے جاتے ہیں ہر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو پیر اور جمعیرات کو ہر مسلمان کی بخشش ہو جاتی مسلم شریف کی حدیث و مارک لیکن فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے مغد رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی بلکہ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا اسے محلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے یعنی اس کو چھوڑ دو جب تک اپنے دل کو پاک نہیں کر لیتا تب تک اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی تو اگر ہمارے دلوں کے اندر مغفرت کی طلب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے تو اپنے دلوں کو کینے سے پاک کیجئے اپنے مسلمان بھائی سے اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھیں اپنے رشتے داروں سے دوستوں سے جن سے تھوڑا بہت اختلاف ہے یا اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں یا اپنے ساتھ پڑھنے والے ہیں یا اپنے ساتھ پڑھانے والے ہیں یا اپنے ساتھ کسی بھی کام میں شریک ہے ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نہ کینہ آئے نہ بغض آئے نہ حسد پیدا اگر یہ وص پیدا ہو جائے کہ دل کینے سے پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہو یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا باہمی مقالمہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان رکھو اور نیک عمل کرو تو تمہیں جنت عطا کی جائے گی ہم ایمان لائے اور ہم نے اچھے عمل کیے تو ہمیں اللہ تعالی نے جنت عطا فرما دی ہم سے یہ وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا تو جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہوا یا نہیں وہ کہیں گے کہ ہاں یعنی جو جہنمیوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا کیونکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے اور برے عمال کرو گے اور گناہوں کے اندر ملوث رہو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا ہوا تو جنتیوں سے جنت کا وعدہ نیک عمال کرنے والے صالح مسلمانوں سے جنت کا وعدہ وہ بھی پورا ہوا اور دوسروں سے جہنم کا وعدہ وہ بھی پورا ہوا تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا ندا دینے والا کون ہے بعد نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور بعد نے فرمایا کہ خاص فرشتہ ہے جو اس کام کے لئے مقرر ہے تو وہ یہ اعلان کرے گا اللعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت ظالم کون ہے اگلی آیت کے اندر اس کا بیان فرمایا فرمایا الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا ظالم وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور دین کے اندر ٹیڑھا بنت تلاش کرنے والے ہیں وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں آخرت کا انکار کرنے والے ہیں تو ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور دین کے اندر ٹیڑا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل جنت کے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنتیوں میں داخل فرمائے اور برے عامال اور برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم